اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے لئے بینگن کے بھرتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت ہی مزید کی بندی ہے یہ اس کو بنانے کے لئے کنکن جسے دراتے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے یہاں پر لیے ہے تین بڑے سی بینگن مجھے بہت بڑے سیز کے نہیں ملے جتنے مجھے سیز میں ملے میں نے وہی لے لیا ہے اگر آپ کے پاس بڑے والے ملتے ہیں تو بہت ہی بڑیا ہو جائے گا میں نے یہاں پر تین چھو میڈیم سے اس کے بینگن لیے ہیں آپ بڑا لے رہے ہیں تو آپ یہ اپنے حساب سے لے لی جگہ ایک میں نے میڈیم سے اس کا ٹاماتر اور ایک بڑی پیاس لے لی ہے اور ہم اس کو سرزو کے تیل میں بنائیں گے یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے تو میں بینگن لے رہی ہوں بینگن کو میں نے ایسے سے دھو لیا ہے دھو کر میں اس کے اوپر تھو اوڑا سا ہے دیکھئے میں یہاں پر سرزو کا آئل لگا رہی ہوں سرزو کا تیل ڈال کر اس کو اچھے سے ہمیں اس کے اوپر لگا دینا ہے ایسے لگانے سے اس کے اندر فلیور بھی اچھا آتا ہے اور اچھل کا اب بھی نکالنے میں ہمیں کوئی دکت نہیں ہوتی اسے طریقے سے میں سارے لگا لوں گی یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ایک چھلی لی ہے جالی والی اگر آپ کے پاس ہے تو لیجئے گا وارنہ آپ ڈائرٹ گیس کے اوپر بھی اس کو بھون سکتے ہیں دیکھئے میں نے سارے جو ہے وہ لگا دیئے ہیں چھلی کے اوپر بینگن کو اور اس کو فلیم میں نے ہائی کر دیا ہے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے پلٹ پلٹ کر یہ بہت ہی جلدی پک بھی جاتے ہیں اور بہت ہی بڑیا سا فلیور بھی آتا ہے اس کا دیکھئے میں آپ کو یہاں پر دکھا رہی ہوں کتنے اچھا سا کلر چینج ہو رہا ہے اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ آپ کو اس کو پلٹ پلٹتے ہوئے اس کو بھوننا ہے وارنہ ایک ہی سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کے بینگن جل جائیں گے تو فلیور تھوڑا سا خراب بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو اس کو پلٹ پلٹ کر اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ اچھے سے بلیک ہو جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے اس کا چھلکا جو ہے وہ بلیک ہو گیا ہے یعنی کہ جلا ہوا سا آپ کو لگ رہا ہوگا یعنی کہ ہمیں اسی طریقے کا جو بینگن ہے وہ چاہیے کیونکہ اس طریقے سے جو ہے ہم بھونیں گے تو بینگن ہندر سے بھی اچھے سے پک جائیں گے اور چھلکا بھی اچھے سے نکل جائے گا فلیور بھی اچھا آئے گا یہاں پر دیکھئے میں نے بینگن کو پلٹ میں نکال لیا تھا اور نکال کر اس کو ہمیں بلکل تھنڈا ہونے دینا ہے گرم میں آپ کوئی بھی چیز نہ مت کیجئے گا اس کا چھلکا بھی گرم میں آپ اتاریں گے تو نہیں نکلے گا دیکھئے میں ایک نیف کی مدد سے جو ہے وہ کتنا آرام سے اس کا چھلکا نکل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیسے نکال رہی ہوں اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے اس کا چھلکا نکالے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے آرام سے نکل جاتا ہے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی نکال سکتے ہیں دیکھئے اور یہ ایک دو بہت چھٹے جو وہ بچ جائتے ہیں تو اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اس کا اچھا سا سموکی فلیور آئے گا اگر تھوڑا بہت نکال سکتے ہیں تو ہاتھ سے نکال لیجئے گا لیکن بلکل بھی ہم اس کو نہیں نکال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا اس کا فلیور اچھا سا آئے گا ابھی دیکھئے میں نے تین بھی میرے جو بینگن ہے وہ اچھے سے میں نے چھلکا نکال لیا ہے اور میں نے یہاں پر ایک فوک لے لیا ہے فوک کی مدد سے میں اس کو میش کر رہی ہوں جتنا ہو سکے آپ اس کو اتنا باریگ میش کر لیجئے گا دیکھیں میں نے سارے بینگن جو ہے وہ اچھے سے میش کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کریمی سا ٹیکسٹر آیا ہے اس کے اندر ابھی میں اس کو سیڑ میں رکھ دوں گی یہاں پر میں نے گیاز پر رکھ دیا ہے ایک نانسٹک پین آپ چاہے تو کڑاہی بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا یہاں پر نارمل ریفائنڈ آئل میں یہاں پر آپ کو بولا تھا سرسو کے آئل میں بناوں گی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ابھی تھوڑی سے گرمی ہے تو سرسو کا آئل یوز کرنا تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہوگا اس وجہ سے میں نے نارمل ریفائنڈ آئل لیا ہے آپ چاہے تو سرسو کا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بڑی آسا فلیور آتا ہے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دینا ہے آپ اگر سرسو کے تیل میں بنا رہے ہیں تو آپ اچھے سے اس کو سموک دے دیجئے گا تاکہ جو اس کی کچھ سمیل ہے وہ چلی جائے گی میں یہاں پر ریفائنڈ آئل لے رہی ہوں اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ گرم نہیں کیا یہ دیکھیں میں نے پیاس ڈال کر اس کو اچھے سے ہائی فلیم پر سوٹک کیا ہے ہمیں اس کو بہت زیادہ کلر چینڈ نہیں کرنا ہے میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ادھرک لیسن پیسٹ ادھرک لیسن پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھا سا ایک مکس دے دوں گی تاکہ ادھرک لیسن کی جو ہے وہ کچھ سمیل چلی جائے گی اور اچھے سے بھون جائے گا یہ اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر دوں گی ٹاماتر ٹاماتر کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر سارے مسالے بھی ایڈ کیے تھے لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ مجھ سے سکپ ہو گیا ہے تو آپ کوئی بھی یہاں پر میں آپ کو بتا دیتے ہوں میں نے کوئی مسالے کیا کیا لیا ہے میں نے یہاں پر نمک حلدی مرشی اور دھنیا کا پر صرف اتنے ہی مسالے لیا ہے مسالے جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر دیجئے گا دیکھئے میں نے یہاں پر بینگن بھی جو ہے مسالے اچھے سے بھون جانے کے بعد بینگن کو ایڈ کر دیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہاں پر کیونکہ مسالے جو ہے وہ اچھے سے بینگن میں مکس ہو جائیں گے اس وجہ سے ہمیں اس کو اچھا سا مکس دے دینا ہے اچھے سے مکس کر دیجئے گا سب سے پہلے دیکھیں کتنا اچھا سا ہمارا بینگن جو وہ بہت ہی بڑیا سا پک بھی گیا ہے اور کتنا کریمی سا اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ روٹی پراتا کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو میں نے ڈھک کر جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے چھوڑا تھا یہ دکھئے اچھے سے پک گیا ہے اور اس کا جو ہے وہ تیل چھوٹنے بھی لگ گیا ہے تو اب یہ پرفیکٹ بنا ہے اس کو تھوڑا سا میں مکس کر رہا ہی ہوں مکس کرنے کے بعد دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کتنا کریمی ٹیکسٹر آتا ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا تو ابھی یہ بن گیا ہے تو میں ابھی اس کو گیاس کو جو ہے وہ بند کر دوں گی اور بند کرنے کے بعد میں اس کو کروں گی سرب جو میں نے مسالے جو ہے وہ سکپ ہو گیا تھا میرا ویڈیو اس کو میں نے یہاں پر سیڈ میں لکھ دیا آپ چاہے تو دیکھ لیجئے گا دیکھیں ہمارا جو بینگن کا بھرتا جو ہے وہ بند کر تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ریسپی میری پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی سچی لگتی ہے تو ایک بر میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بلیکن کو پریس کر دیجئے گا اور لائک شیئر کرنا مد بھولیے گا اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین آمین سم آمین اگلی سپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیجئے مجھے اجازت بائی بائی اللہ حافظ